موسیقی السلام علیکم ناظرین انام رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا مزبان وقاصلی حاضر خدمت ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا کہ جو اس کائنات ہست و بوت کو تخلیق فرمانے والا ہے وہ ایسا بصیر ہے کہ کائنات کی کوئش ہے اس سے پوشیدہ نہیں وہ ایسا سمیح ہے کہ جو ہر ایک کی ہر پل سنتا ہے جو اس کو پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے اور وہ ستن ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے اور اپنے حبیب کو خود تو وہ رب العالمین ہے کائنات میں جتنے بھی आالم ہے جتنے بھی جہان ہے وہ سب کا رب ہے اور اس نے خود تو سب کا رب بن گیا اور اپنے حبیب کو ساری کائنات کی رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجا اور یہی رب کا اور رمضان کا پیغام ہے کہ اس میں رب کی رحمت عام ہے اس ماہ مقدس میں جہاں پہ اس ماہ مقدس کی بڑی فضیلت ہے بڑے اس کے فضائل ہیں اور اس ماہ مقدس میں قرآن پاک نازل ہوا اس ماہ مقدس میں رب کی رحمتوں کا اتنا نزول ہے اتنے کرم کی بارش ورستی ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے اور روزہ جیسے کل ہم بات کر رہے تھے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں روزہ ایسا عمل ہے کہ جس سے رضا رب کی حاصل ہو جائے اور جو روزہ کا مقصد ہے تقوی اس کا حصول جب ہو گیا سمجھو کہ روزہ کا مقصد پورا ہو گیا آج کی اس انام رمضان کی خصوصی نشریات میں حضرت علامہ پیر سید محمد علی رضا بخاریہ سیفی سجادہ نشین درگاہ بسہا شریف السلام علیکم ان کے ساتھ سونا خان رسول سرزمین پاک پتن شریف سے تشریف لائے جناب محبوب احمد فریدی صاحب السلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلب روح کو اشارت کریں گے جناب محبوب احمد فریدی صاحب تیرے بنیان بھی تیرے بنیان بھی میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیری رحمت ہے جو تیری رحمت ہے جو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے تیرے بنیان بھی مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے تیرا در چھوڑ دے تیرا در چھوڑ دے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے تیرا در چھوڑ دے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے تیرے بنیان بھی میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیری رحمت ہے جو تیری رحمت ہے جو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے دامن تیرا تیرے نام پر مرتے جیتے ہیں جو تیرے نام پر مرتے جیتے ہیں جو آقا آپ کے جو ہوئے آپ کے جو ہوئے ان کو کوئی خسارہ نہیں ہے آپ کے جو ہوئے ان کو کوئی خسارہ نہیں ہے تیرے بنیان بھی میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیری رحمت ہے جو جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے پھر صرف فرمائے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روزہ فرض ہے ٹھیک ہے ہم جو امتی ہیں آقا علیہ السلام کے جو رب کے بندے ہیں مان لیا کہ روزہ فرض ہے روزہ رکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو کچھ لالش ہوتا ہے کچھ تمہ ہوتا ہے پتہ چلدہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے ہی عجر ملے گا اگر میں بھاگوں گا تو مجھے ٹروفی ملے گی اگر میں جو اچھے تیاری کروں گا تو پیپر میں پاس ہو جاؤں گا فرسٹ پوزیشن مجھے مل جائے گی یہ انسانی فطرت ہے اب بتائے گا کہ انسان سولہ گھنٹے کا روزہ ہے طویل جو ایک لوڈ شیڈنگ کا بھی عذاب ہے پاکستان کے اندر ما شاء اللہ سے اور کیا کہتے ہیں اس کو پھر گرمیاں بھی ہیں لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور انسان روزہ بھی رکھنا ہے اب بتائیے گا کہ فضائل اس کے کیا ہیں کہ انسان رکھے روزہ ایک ہے رب کی بات کو مان لینا سر تشلیم خم کر لینا ایک ہے کہ یہ کام کروں گا پھر یہ ملے گا تو پیشتہ بتائے گا وہ کیا ملے گا جو روزہ رکھیں گے بہت ہی خوبصورت بات طبقہ صاحب نے آپ نے بیان کی یہ سوال اٹھایا اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے ناسیہ فرصہ ہونے کی علمات بے پناہ برکتوں رحمتوں کا نزول اور یہ بات یقیناً حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی عمل ہے اس کی فضیلت کو آپ بیان کرتے ہیں تو اس عمل کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے ایک ترغیر پیدا ہوتی ہے ایک انسان کے اندر ایک انکرجمنٹ آتی ہے وہ زیادہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اس عمل کی طرف آگے بڑھ سکے اور جو اس میں عجر ہے سواب ہے ریوارڈ ہے یا جو انعام ہے اور انعام رمضان پروگرام کا نام بھی ہے تو اس انعام کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر ہر فرد ہر شخص اس کی ایک رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس میں یہ میں گزارش کروں کہ جہاں تک فضائل کی بات ہے بہت سے فضائل قرآن پاک میں حدیث مطہرہ میں موجود ہیں اسی مناسبت سے بہت جامع ایک حدیث قدسی جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سرکار خود راوی ہیں اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ اور وہ بڑے جامع انداز میں اس پیغام کو اور اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کے عجر و ثواب کی مناسبت سے تاکہ زیادہ رغبت میں پیدا ہو سرکار نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے کل عمل ابن آدم لہو الا السیام کہ ہر فرد ہر بندے کا جو عمل ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے اس کا جو بینیفٹ ہے اس کا عجر ارواڈ اس کا سواب کی برکتیں اسے ملتی ہیں الا السیام مگر جو روزہ ہے روزے کی عبادت ہے ماہ السیام کی عبادت یہ روزے کی عبادت کا تعلق کہیں اور ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز بات ہے دیکھیں ہر عمل بندگی کے لئے اللہ کے لئے انسان کرتا ہے اور اس میں جس قدر خلوس ہوگا عمل قبول ہوگا لیکن روزہ عبادت میں سے ایک واحد عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بلکل الگ تھلگ کر کے اسے اپنی طرح منصوب کر لیا اور فرمایا اللہ السیام مگر روزہ اس کا کیا ماجرہ ہے روزے کا اس کی نسبت کہاں ہے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اور یہ علماء بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ لِي روزے کی عبادت کا اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنی طرح منصوب کرنا یہ رب سبحانہ وتعالی کی بڑی رحمت اور کرم نوازی اپنے بندوں پر ہے وگر نہ ہر عبادت ہمارا قیام ہمارے رکوع ہمارے سجدے ہماری تسبیح ہماری تحلیل ہمارا ذکر و فکر ہماری تمام عبادات و عطاعت اللہ کے لئے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس عبادت کو اللہ تعالی نے اپنی طرح منصوب کر کے ہماری توجہات کو اس بات کی طرح مبزول کر دیا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالی کو مقبول ہی بھی ہے محبوب بھی ہے اس کی پسندیدہ عبادت ہے جو وہ عبادت ہے جو اللہ کو مقبول بھی ہے پیاری بھی ہے اور اس کا عمل اپنی طرح منصوب کر لیا ہے انشاءاللہ یہیں سے بات ہم جاری رکھیں گے یہاں پہ وقت ہے بریقہ ملتے ہیں بریقے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان کی خصوصی رشریات میں ہوں آپ کا مرزبان وقاصلی اور مرسا تشریف فرما ہے حضرت علامہ صاحب دادہ پیر سید محمد علی رضا بخاریہ سیفی صاحب و صنعہ خاندر رسول محبوب احمد فریدی صاحب بریق پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہیے تھے پیر صاحب نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ عمل کیا اس کی جزا میں دوں گا اس کا عجر میں دوں گا حج زکات کا حج اور دے گا یہی ایمان افروز بات ہے کہ اس عمل کو اپنی طرح منصوب کرنا اس کی بہت بڑی فضیرت کو بیان کر رہا ہے ہر عمل اللہ کے لیے ہے جو عبادت آپ کرتے ہیں وہ تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اب روزہ ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے چن کر منتخب کر کے ایک ہی عمل ہے اور اسی طرح حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کا جو نظرانہ پیش کرنا ہے اس کا عجر و سواب بھی بے حد و حساب اس کی برکت میں بے پناہ ہیں اور اس عمل کی بھی بالکل ایمان افروز ایک ایسا عمل ہے جس کی ظاہری بات بے پناہ برکتیں ہیں تو اس عمل کو جیسا آپ نے کہا کہ وہ ہر عمل کا عجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اتا فرماتا ہے تو روزہ کا عجر و سواب یہ بے حد و حساب ہے یہ اقل و خیرت کے پیمانوں میں آنے والی بات نہیں ہے جب اس عمل کو اللہ نے اپنے درہ منصوب کر لیا اب اس کی جزا بھی جا بجا بتا دی گئی ہے اس کی جزا جنت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال ہے اس کی بارکہ سے معرفت کا نور ملتا ہے تو جو حدیثِ قدسی ہم پیش کر رہے تھے اس میں مزید بھی اس حوالہ سے وضاحت کی گئی فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے السوم و لی وانا عجزی بہی روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزا دیتا ہوں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی جزا دیتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق جزا دیتا ہے اپنا قرب دیتا ہے اپنی رضا دیتا ہے بخشش اور مغفرت کے نور سے اپنے بندوں کو فیضیاب کرتا ہے ان کے ظاہر و باطن کو آباد فرماتا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ وَسْأَسْسِيَامُ جُنَّتُم روزے کے مطلق فرمایا کہ یہ روزہ یہ ڈھال ہے آگ سے بچاؤ جس طرح پہلے وقتوں میں جب جنگ ہوتی تھی لوگ ڈھال استعمال کرتے شیلڈ پروٹیکشن کے لیے اب یہ مثال ایک دی ہے کس بات سے ڈھال ہے جہنم کی عذاب سے جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے جو چیز پروٹیکشن کے لیے بطور شیلڈ کام دیتی ہے وہ روزے کی عبادت اب یہ عجر و سواب اور صلح کے جو بات کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ساری بات موجود ہے اب اس کی اخلاقی جو مورلیٹی ہے جو مورل ویلیوز ہیں روزے کی جو سامنے رکھنی ہے اس کی مناسبت رہنمائی اسی حدیث قدس میں بیان فرمائی فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں کوئی بندہ ہے اس سے اگر کوئی بندہ فوہش کلامی کرتا ہے جگڑتا ہے یا اس کو کوئی گالی دیتا ہے اس سے لڑتا ہے تو وہ اس کے جواب میں لڑائی نہ کرے جنگ و جلد نہ کرے اس کو غلط جس طرح وہ گالی دیتا ہے اس طرح جواب نہ دے ان تمام باتوں سے بچنے کا نام سوم ہے ان تمام روحانی بیماریوں اس سے محفوظ رہنے کا نام سوم ہے وہ یہ کہ میں روزت آدمی صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے تو اس میں جو روزے کی اخلاقیات کا پہلو ہے اس کو سارا بیان کر دیا گیا ان نقاط میں کہ ہر قسم کی بدکلامی سے جھوٹ سے فریب سے بہتان ترازی سے غیبت سے جنگ و جدل سے جگنوں سے فتنہ و فساد سے اپنے دامن کو بچانا ہے ان باتوں سے رکنا ہے ان سب سے باز رہنا یہ روزے کی عبادت کی روح ہے اور ڈکر اقبال نے غلب ان کہا ہے کہ روح چو رفت از صلاة و از سیام فرد ناہم وار ملت بے نظام جب نماز اور روزے سے آپ روح کو نکال دیں گے تو پھر فرد ناہم وار ہو جاتا ملت بے نظام ہو جاتی ہے تو اس عبادت کی روح یہ ہے کہ فقط بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے بلکہ اور یہ معاشرتی مرض ہے آپ اگر غور کریں ہمارے گھروں میں خاندانوں میں ہمارے پورے معاشرے میں ان بیماریوں نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو مہ سیام کا پیغام یہ ہے کہ فقط بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے بلکہ روحانی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے تمام روحانی امراض جس میں بہتان ترازی جس طرح اس حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا قیزب بیانی ہے جھوٹ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ روزے کی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اسی طرح حدیث قدسی کی الفاظ قابل غور ہیں کہ سرکار ہمارے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزے دار کے موں سے جو بو آتی ہے وہ بو کھا پیاسا رہتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے جس طرح اس عمل کے مقبول اور محبوب ہونے کی ہم نے بات کی ہے اسی طرح جو روزہ دار ہے اس کا آپ دیکھیں محبوب ہونا اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کا پیار جن ستر مہوں سے بڑھتر پیار کی بات آپ نے کی ہے اس محبت کا اندازہ آپ روزہ دار کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر وہ سختی برداشت کرتا ہے اگر جس طرح آپ نے سولہ گھنٹے کے روزے کے بات کی ہے دوریشن ویسٹ میں بڑھ جاتی ہے اٹھانہ بھی ہے زیادہ بھی ہے تب اس سارے اس عمل سے جب بندہ گزرتا ہے اس مجاہدہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے پیار بڑھ جاتا ہے اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا صلح ریوارڈ اور عجر کیا ہوگا کہ بندہ اس عمل کے ذریعہ سے اللہ سے مل جائے اللہ کا محبوب ہو جائے اللہ کا مقبول ہو جائے حضور نبی پاک علیہ السلام کی وہ غلامی اختیار کرے اور رب سبحان کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے اور اسی طرح اس حدیث کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ الفاظ اور ایمان افروز ہیں فرمایا روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک کیا ہے ازا افطرہ فریحہ جب وہ وقت افطار اللہ کی بارگاہ میں شکر کے کلمات ادا کر کے وہ دعا کر کے افطار کرتا ہے تو وقت افطار یہ خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے ایمان افروز اور یہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے یہ مناجات قبول ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے اس روزہ دار کے دل کے اتھا گہرائیوں سے جو تمنایں اور جو دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں رب سبحان کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر رہی ہوتی ہے تو یہ وقت افطار یہ خوشی میں لگتا ہے اور یہ روحانی خوشی ہے یہ کوئی مشروب لینا کوئی جامع شیری لینا یا کوئی اچھے مرغن کھانے کھانا یہ اس کی خوشی کی بات نہیں ہے یہ روزہ دار کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ جو ربط اور تعلق اور جو عبادت کی لذت اور حلاوت اور چاشنیوں سے مل جوکی ہوتی ہے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ شکر کے لمحات اور شکر کے کلمات کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے افطار کرتا ہے اور فرمایا ایک تو افطار کی خوشی ہے اور ایک جب یہ بندہ اپنے مولا سے ملاقات کرے گا جو اس جلوہ حسن کے نظارے کا وقت ہوگا جو وقت دیدار ہوگا وقت ملاقات ہوگا جو وصل و قرب ہوگا ان لمحوں میں بھی اس بندے کو ایک خوشی نصیب ہوگی بسومی روزے کی عبادت کے سبب سے معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادت کا عجر و سواب کی برکتیں اور جو رحمت کے رمجم برس رہی ہے یہ فقط انسان کی ظاہری زندگی کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے بلکہ قبر و حشر کے ساتھ اور آخرت میں جب اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا اور رب سبحان کی بارگاہ میں اور وہ جلوہ حسن کا نظارہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق اس کو دیدار سے مشرف کریں گے اس لمحے میں بھی وہ اپنے روزے کی عبادت کی لذت محسوس کر رہا ہوگا اور اسے خوشی اور مسررت کی کیفیت اس کے ظاہر و باطن کو آباد کر رہی ہوگی اس سلام علیکم اس سلام علیکم ہلھو ہمارے ساتھ کھول کرinaire سلام علیکم ہلھو سلام علیکم ہلھو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سلام علیکم ہلو جی جی بات کیجئے جناب کہاں سے بات کرے ہیں ہم بی دبائی سے مہی ہونگی ہو رہا ہوں جی فرمای جناب Kön่ار پیر سب سے بات کرنے سے جی کیجئے پیر سب سے بات جی سلام علیکم مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ جمعہ کی اہلیت کیمطلر کوئی نہیں پتا دیں کہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے یا چاہاں جمعہ پہلا جمعہ دوسرا جمعہ دوسرا جمعہ جی ٹھیک ہے بہت سوگی آپ نے کال کی پیر صاحب اس کا جواب آپ پوچھتے ہیں جی پیر صاحب جی عجر و سواب تو یہ یقیناً ماہ سیام میں سواب بڑھ جاتا ہے عام حالات میں جو نیکی کا سواب ہے اس میں کہیں گناہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں حادیث میں رہنوائیوں موجود ہیں عام حالات میں نفل آپ ادا کرتے ہیں تو ماہ سیام میں نفل کا سواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور جب فرض انسان ادا کرتا ہے ستر فرائض کے برابر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے عجر و سواب ملتا ہے تو جمعہ تل بارک کیونکہ یہ فرض ہے اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات اور عطاق پر انسان اور قائم و دائم ہو جائے استقامت اختیار کرے نماز کی ببندی کرے یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے نماز میں پڑھنی ہے یہ بات نہیں ہے روزہ رکھ لیا ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی ہے ذکر و ذکار نہیں کرنا ہے تو جمعہ چونکہ یہ فرض ہے اور یہ فرض عبادت ہے تو یقیناً عجر و سواب بے حد و حساب ہے ہاں فرض ہے اور فرض ادا کر دیا تو ستر فرائض کا سواب تو یقیناً انسان کو ملے گا باقی روزے کی حالت میں بندہ ہے تو وہ ہم نے حدیثِ قدسی کا الفاظ پیش کر دیئے اللہ تعالی نے فرمایا وانا عجزی بہی میں خود اس کی جزا دیتا ہوں تو وہ جزا بے حد و حساب ہے میرا خیال ہے اقل و خیرت کے پیمانوں میں آنے والی عبادت نہیں ہے بے حد و حساب سواب ملتا ہے لیکن فرض کی ادایگی اور اسی طرح باقی عبادات اور نیک عمال کی جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کرنی چاہتے ہیں پھر صاحب فرمائے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سولہ گھنٹے کا روزہ پھر جو فہش کلامی سے بچنا تمام پوری عادات سے خسرتوں سے بچ کر جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے ایک روزے دار کو فرمایا کہ جب بھی انسان اتنا کچھ کر لے کوئی جھگڑا کرے تو اس کے جواب میں وہ نرمی اختیار کرے تو پھر انسان کو صبر بہت نصیب ہو جاتا ہے تو یہ صبر اس کی زندگی میں کام آتا ہے تو یہ صبر کی دولت کیا انسان کو ملنی تھی کہ اللہ بھاگ نے روزہ فرض کیا تاکہ صبر ملے تقویٰ ملے تذکیہ ملے پھر ساکر کالر شامل کر لیں پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام جی کونس صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ آپ مرید حسین صاحب بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی نوید حسین صاحب بات کیجئے ہاں جی علامہ صاحب سے بات کر رہا ہوں جی کیجئے علامہ صاحب سے بات جی السلام علیکم وآلیکم السلام شاہ صاحب ایسے آپ خرید سے ہو جی کہہ رہے ٹھیک ٹھا کے آواز جی آپ کے آواز آرہی بات کیجئے جناب جناب یہ ہے کہ جمعہ کے خطبت کے دوران جو یہ خسینی جو بیٹ کر اور پھر تمہارا شروع کرتا ہے اس کا کیا بھاج رہا ہے اس میں کیا کیا بیٹھا جاتا ہے یہ سنت ہے تو کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ آ گیا آپ پیر صاحب جواب دیتے ہیں اس کا جی پیر صاحب پہلے یہ آپ بات کر لیں جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ پڑا جاتا ہے تو خطیب جو بیٹھ جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کیا فلسفہ ہے دیکھیں ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کی سرکار نے اسی طریقے سے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے خطبہ دیا پھر تشریف فرماؤ ممبر پہ پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ اکرام خلفہ راشدین اور ان سب نے اس کو فالو کیا تو یہ سنت رسول ہے سرکار کا طریقہ ہے ہمارے لئے حجت ہے اور اسی ادا کو اپنانا دین جناب جواب آپ تک پہنچ گیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی طریقے کو اپنے جا رہا ہے السلام علیکم آپ نے ٹی وی کا وولم کم کرلیں کوئس صاحب کہاں سے بات کریں میں توبسم ہو رہا ہوں دوگہ اس سے شاہ صاحب سے بات کرنی توبسم صاحب بات کیجئے آپ نے ٹی وی کا وولم کم کر لیں السلام علیکم سلام علیکم وآلیکم سلام میں توبسم پہ رہا کیا حالہ خریت ہے ٹھیک ہو آپ سنایا ہے خریت ہے الحمدللہ شکر بڑا پروگرام کھڑا دیکھ رہا ہے تو دیکھ مجھو رہا اللہ سلامت رکھے آپ کو ماہ السلام کی برکت ہے آپ کو سارے ناظرین کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب عطا فرمائے اور ہم سب کی دعائے قبول فرمائے بے پناہ برکتے دیں بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو فیضیہ فرمائے بہت شکریہ جبیسا میں ارز گئے رہا تھا کہ صبر کی دولت انسان کو ملنی تھی تذکیہ اور تصفیہ قلب سے کہتے ہیں اب تقوی اور تحارت انسان کو نصیب ہونی تھی کہ یہ ایک پورا ریفریشر کورس ہے یہ کیا ہے کہ ایک تربیتی عمر سے گزار کے کہ وہ دولت نصیب ہو رہی ہے جو سب سے بڑی دولت تقوی اور صبر کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزے کی عبادت اور جو بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا ہے گرمی ہے یا سردی ہے موسم کے جو حالات بھی ہیں آپ نے اس عبادت پر قائم و دائم رہ کے اس روزے کی ڈیوریشن کا مکمل کرنا ہے تو اس کے بلکو بے شمار مقاصد ہیں اور ان تمام مقاصد کو جامع الفاظ میں قرآن پاک میں صدر البقر عمل علا قمت التقون کے الفاظ سے بیان کر دیا گیا کہ ultimate جو مقصد روزے کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو تقویٰ مل جائے اور آپ نے جو نکتہ اٹھایا صبر اور تحمل برداشت طولرنس قربانی دینا سیکریفائز کرنا اسحار یہ تمام چیزیں روزے کی برکت سے انسان کو مجسر آتی ہیں اور اگر یہ برکتیں مل رہی ہیں یہ اثرات انسان کی شخصیت میں مترتب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ روزے کی مقصدیت کو پورا کر رہا ہے اور روزے کی عبادت کی ظاہر عبادتی برکتیں اسے مجسر آ رہی ہیں فقط گھوکا پیاسا رہنا اس کو آپ بالکل دوبارہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہے بلکہ سلام علیکم مہاریکم سلام ورحمت اللہ جی کونس صاحب کون سے بات کر رہے ہیں عرون شریف بٹی عدداران جی گجرہان سے جی بٹی صاحب فرمائیے پیر صاحب سے سوال عزقاتوں کے رمضان شریف کے فیوز و برکات جو ابھی لمحات گزر رہے ہیں صحیح معنوں میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے کون کون سے احتیاط ہیں اور کون سے اعمال لازم ہیں ہم پر جی کون کون سے احتیاط ہیں اور اعمال جو آپ نے پوچھے ہیں انشاءاللہ پیر صاحب بتاتے ہیں وہی بات جاری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ فقط بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہے بلکہ اس عمل کو اپنا کہ انسان اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی محسوس بھی کرے اور اس تبدیلوں کو پیدا بھی کرے صبر کی بات آپ نے کی یقیناً روزہ انسان کے اندر تحمل پیدا کرتا ہے جب بندہ بھوک برداشت کرتا ہے پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے جو ضرورت منگ لوگ ہیں جو حاجت مند ہیں گریب ہیں پور ہیں نیڈی ہیں ان کی ضروریات کا احساس ہوتا ہے بلکہ صحیح اس میں جو دیگر صدقات و خیرات کی وزیرت ہے پھر جو زکاة آپ نے دینی ہے اس کا جو تصور ہے انفاق فی صبی اللہ کا در حقیقت اس عبادت کے ذریعے سے انسان کو اس عمل سے گزار کے اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا اس کے مقاصد میں سے ہے وہ نیڈیڈ کا اور فنس کا خیال کرے گا السلام علیکم السلام علیکم اب ٹی وی کا اور فنس کا خیال کرلے جناب ہلو اچھا اللہ علیکم جناب کہاں سے بات کرے جی جی کہاں سے بات کر رہے آپ جی زہور صاحب فرمائی جناب سوال کیتے زہور صاحب میں سوال کرنا چلتا ہوں کہ یہ تراوی کے حوالے سے کہ بعض لوگ سنت سمجھ کی ترازی کو سنت غیر مردہ یا اتنا سمجھ کی چھوڑ دیتے ہیں کہ فرض نہیں ہے کجیس کے حوالے سے کچھ خوضہ سمجھ کی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہاری صاحب آپ کے سوال کے پیر صاحب جواب دیتے ہیں جی پیر صاحب جی زہور صاحب نے سہری کا سہری کے مطلب پوچھا تراوی کا تراوی کا چیزا لوگ کہتے ہیں سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں جی جی تو یہ چھوڑ دینی چاہیے یہ پڑھنی چاہیے اس کی کیا اس کا کیا جو ہے بالکل یہ یہ بھی سنت موقعہ ہے اور اس کا بیس رکات تراویح اور جو زہور صاحب جہاں سے بہت رہے ہیں ارمین شریفین کی پاک اس مقدس اور زمین سے تو حرم کعبہ میں حرم نبوی میں بھی آپ دیکھیں وہاں یہ تراویح پڑھائی جاتی ہے بیس رکات پڑھائی جاتی ہے اور اس پہ یقیناً بعض لوگ اختلاف کرتے اختلاف رائے ہیں کل انشاءاللہ اس پہ اور بات کر لیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں سید حیدر علی آدل بات کر رہا ہوں رولہ کورٹ ازاد کشمیر سے جی حیدر علی صاحب فرمائیے جی پیر صاحب سے بات کر رہی ہے جی کیے جی پیر صاحب سے بات جی اسلام علیکم اسلام علیکم فیر صاحب جی آپ ایک کریں پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہاں تو حمدان کے بارے میں کوئی ذکر و ازگار بتانے کوئی حاصل جسے زیادہ بنا بکر سکیں انشاءاللہ پیر صاحب نے ذکر و ازگار بتائیں بھی انشاءاللہ بناتے بریں گے میں خفردی صاحب دو شیر آپ کی نات کی جلدی سے زرہ ہاں 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 اے سابز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نازہ آئے دیدار عطا کرنا اے سابز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نازہ آئے دیدار عطا کرنا اے سابز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نازہ آئے دیدار عطا کرنا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشید دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نازہ آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا جب وقت نازہ آئے دیدار عطا کرنا آ جانا رسول اللہ عقمِ قبر ادھیری میں گھپ راؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نازہ آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نازہ آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نازہ آئے موسیقا 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 موسیقا